اور کراچی کے مختلف علاقوں میں الیکشن کی گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے مختلف حلقوں میں کون سے امیدوار مردے مقابل ہیں جبکہ علاقہ مکینوں کو کن مسائل کا سامنا ہے اس بارے میں جانے کے کراچی میں موجود اپنے نمائندگان سے اینے دو سو تیس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کے درمیان بڑا میدان لگنے والا ہے ہمیں یہاں کی صورتحال سے آگاہ کریں گے آزر زیدی جی آزر جب الکل میں اس وقت اینے دو سو تیس کے حلقے میں موجود ہوں اور اگر آبادی کے لحاظ سے بات کریں تو اس حلقے کی جو کل آبادی ہے وہ سات لاکھ چھاسی ہزار سے زائد پر مشتمل یہ آبادی ہے اور یہاں پر ریجسٹر ووٹرز کی اگر بات کریں تو ریجسٹر ووٹرز دو لاکھ پچاس ہزار نو ریجسٹر ووٹر ہیں جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ پینتالیس ہزار سے زائد جو ہے وہ مرد ووٹر ہیں جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ چار ہزار سے زائد یہاں پر ریجسٹر خواتین ووٹرز کی تعداد ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں نون لکھ کے چھجرہ اور آغا رفی اللہ کا مطلب ٹکر اچھی ہوگی ان کے جبکل ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آغا رفی اللہ نے جو ہے علاقے میں کس ترقیاتی کام بھی کرائیں اور یہاں پر جو ہے اس حلقے کے اندر جو مقابلہ ہوگا وہ آغا رفی اللہ جو پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں اور اس مسلم لکھ نون کے جو ہے وہ حاجی مظفر شجرہ کے درمیان جو ہے وہ کڑا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا جی